یہ 356 قبل مسیح کی بات ہے کہ ریاست مغدونیہ کے حکمران فلیپ دوم کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی فلیپ نے اس کا نام الیکزنڈر سکندر رکھا بچہ 13 سال کی عمر میں عظیم استاد ارستو کے زرنگرانی تعلیم حاصل کرنے لگا 16 سال کی عمر تک یہ لڑکا ارستو کا شکرد رہا سکندر جب 20 سال کا ہوا تو اس کے والد کو قتل کر دیا گیا یوں سکندر نے تخت سنبھال لیا اور اپنی سلطنت کو وسط دینے لگا جالدی اس نے سارے یونان پر اپنی حکمرانی قائم کر لی ویڈیو میں مزید آگے بڑھتے ہیں پر اس سے پہلے پیارے آقا نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں نہائیتی عدب سے پیار سے دروت شریف کا توفہ پیش کریں پھر وہ مصر کی طرف چل نکلا مصر میں کامیابی نے اس کے قدم چومے یہاں اس نے بہر اوکیا نوس کے کنارے ایک جدید شہر کی بنیاد رکھی جو اس کے نام سے سکندریہ کہل آیا مصر کے بعد سکندر نے بابل ونینوہ کو تراج کیا بابل سے سکندر نے سمرکند کا رخ کیا سمرکند کے بعد اس نے افغانستان کے راستے برسغیر کا ارادہ کیا تو افغان علاقوں اور ٹکسلا کے راجہ امبی کو پیغام بھیجا کہ وہ سمرکند میں اس کے عزور حاضر ہوں ٹکسلا کا راجہ امبی پیش قیمت طائف کے ساتھ سکندر کے دربار میں پیش ہو گیا امبی نے سکندر کو ٹکسلا سے آگے جیلم کے راجہ پورو یعنی پورس کی سلطنت اور سپا کے بارے میں بالو مات دی اور اپنے پانچ ہزار جنگ جو دینے کا وحدہ کیا سکندر آزم بیس سال کی عمر میں اپنے وطن سے نکلا تھا اب اس کی عمر تیس سال سے اوپر ہو رہی تھی وہ کسی بھی ملک میں لمبا عرصہ نہیں ٹھہرا تھا منزل پر اس سے آگے بڑھنے کی جلدی ہوتی تھی ہر سفیر کے سرحد میں داخل ہونے پر سکندر آزم کو معلوم ہوا کہ سرزمین پر ایسے رشی اور جوگی ہیں جنہوں نے لافانی زندگی کا راز ڈونڈ لیا ہے وہ اس راز کو جاننے کے لیے بے چین ہو گیا تاکہ لمبی عمر پا کر وہ ساری دنیا فتح کر سکے سکندر آزم نے اپنے سپاہیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ ایک ایسے سادھو کا پتہ کرو جو لافانی زندگی کا راز جانتا ہو سپاہی ایسے جوگی کی تلاش میں لگ گئے ایک جگہ پر سپاہیوں کو ہر آئی جب انہوں نے پتہ چلایا کہ ایک ویرانے میں درخت کے نیچے ایسا ہی ایک کامل جوگی موجود ہے سکندر کے سپاہی وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی لنگوٹ باندھے درخت کے نیچے آنکھیں بند کیے بیٹھا ہے سپاہیوں نے جوگی کو بمشکل اپنی طرف متوجہ کیا اور بتایا کہ اسے بادشاہوں کے بادشاہ سکندر آزم کے پاس چلنا ہوگا جوگی نے ان کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا سپاہیوں نے اپنی تلوارے سونت لیں اور کہا کہ سیدھے طریقے سے ہمارے ساتھ چلو ورنہ گردن اڑا دی جائے گی وہ پچھلے کئی سالوں سے یہی کچھ کرتے آئے تھے اور ان کے لئے گردنیں اڑانا عام سی بات تھی لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جوگی ٹس سے مس نہیں ہوا اور کہا تم جو چاہے کر لو لیکن وہ اپنی جگہ ہرگز نہیں چھوڑے گا سپاہیوں کی حیرت بڑھ رہی تھی کیونکہ انہوں نے لوگوں کو پاؤں پر گر کر زندگی کی بھیک مانگتے دیکھا تھا جب ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ آدمی چلنے کو تیار نہیں تو انہوں نے اسے بہت بڑے انام کی پیش کش کی لیکن وہ پھر بھی چلنے پر راضی نہ ہوا آخرکار سپاہیوں نے آپس میں مشورہ کر کے تیہ کیا کہ چل کر سکندر آزم کو معاملے کی خبر دینی چاہیے سکندر نے ساری کہانی سنی تو اس نے کہا کہ اسے اسی قسم کے بندے کی تعلاش تھی اب سکندر نے تازہ دم گھوڑا لیا جنگجو ساتھ لیے اور سادو کے پاس پہنچ گیا گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے سکندر نے سادو کو اپنی بارے میں بتایا اور لافانی ہونے کے راز کے بارے میں پوچھا سادو نے کہا کہ پہلے تو اس جنور کی جان چھوڑو اور اتر کر میرے پاس آؤ سکندر گھوڑے سے اترا اور سادو کے پاس بیٹھ گیا سادو نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ میں تمہیں لافانی زندگی حاصل کرنے کا راستہ بتا سکتا ہوں لیکن یہ ایک بہت کٹھن راستہ ہے اس نے سکندر آزم کو ایک راستہ بتایا راستے کی چند بڑی بڑی نشانیاں بتائیں اور کہا کہ اس راستے پر چلتے ہوئے تمہیں غار کے دھانے پر پہنچ جاؤ گے غار میں داخل ہو کر تھوڑی دور تمہیں بہت صاف اور شفاہ پانی کی ایک جھیل ملے گی جو بھی اس جھیل سے سہراب ہو گیا وہ لافانی ہو گیا سکندر یہ سن کر بہت اکسائٹڈ ہوا اور اس نے راستے کے نشانات سادو کے ساتھ درائے تاکہ از بھر ہو جائے اور منزل پر پہنچنے میں کوئی غلطی نہ ہو اس نے اپنے دستے کو ساتھ لیا اور منزل کی طرف چل پڑا سادو کے بتائے ہوئے ابتدائی نشانات جب ٹھیک نکلنے اور منزل قریب آنے لگی تو یکہ یک سکندر کے دل میں خیال آیا کہ میرے دستے کے سپاہیوں نے بھی آبِ حیات پی لیا تو وہ بھی لافانی ہو جائیں گے کہ جبکہ وہ اکیلا لافانی ہونا چاہتا تھا یہ سوچ کر اس نے سپاہیوں کو وہاں رکھنے کا کہا اور خود آگے بڑھ گیا چلتے چلتے سے سامنے ہی غار نظر آئی جو بالکل اسی طرح تھی جیسا سادو نے نقشہ کھینچا تھا یہ جان کر وہ صحیح جگہ پر پہنچ گیا اور سکندر آزم کا دل اچھلنے لگا اس کو ایسے محسوس ہوا کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے اور چند لمحوں بعد آبِ حیات پی کر ہمیشہ کی زندگی ہی پانے والا ہے اور پھر وہ بڑاپے اور موت سے بفکر ہو کر ساری دنیا کو فتح کرتا جائے گا سکندر غار میں داخل ہو کر آگے بڑھا تو تھوڑے فاصلے پر اس کے سامنے صاف شفاہ پانی کی جھیل تھی سکندر بے تاب ہو کر جھیل کے کنارے جھگ گیا اور چلو بھر کر پانی لبوں کے قریب لے آیا ابھی وہ پانی پینے کے قریب ہی تھا کہ اسے ایک آواز آئی کہ خبردار پانی پینے سے پہلے خوب سوچ بچار کر لو میں نے یہ پانی نہ جانے کتنا عرصہ پہلے پیا تھا مجھے کچھ یاد نہیں لیکن میں اس پانی کی بدولت اس آبِ حیات کو پینے کی وجہ سے مر نہیں سکتا سکندر حیران ہوا کہ یہ آواز کس کی ہے اور کہاں سے آ رہی ہے اس نے سر اٹھایا تو جھیل کے دوسرے کنارے پارے کے انتہائی لاغر آدمی بیٹھا تھا سکندر جب اس کی طرف متوجہ ہوا تو پانی اس کے ہاتھ سے بہ گیا آواز نے اسے پھر مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے اوپر رہن کرو زندگی کا خاتمہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ورنہ ایک مقام پر پہنچ کر یہ زندگی بہت نکارا اور بوجل ہو جاتی ہے میں یہ پانی پی کر اس نعمت سے ہاتھ دو بیٹھا ہوں کیونکہ میں اب مر نہیں سکتا سکندر کو یہ بات سمجھا گئی کہ وہ آبِ حیات پیے بغیر وہاں سے واپس لوٹ گیا اور اپنی آواز میں پہنچ کر برسغیر سے کوچھ کرنے کی تیاری میں مصروف ہو گیا معزز سامین کی خدمت میں ہم نے سکندر آزم کی کہانی پیش کی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اپنا خیر رکھے گا اللہ حافظ اللہ آنے کے بہان